پاکستان کو آئیم ایف سے ایک ارب دس کروڑ ڈالر مل گئے عالمی مالیاتی دارے نے معاہدے کے تحت تیسری اور آخری قسط جاری کر دی آئیم ایف ایگزیکٹیو وورڈ کا پاکستانی معیشت میں بہتری کا اعتراف علامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان نے اہداف کے حصول کے لیے سنجیدہ کوششیں کی معاشی ترقی کی شرعہ دو فیصد تک پہنچ رہی ہے مہنگائی بھی کم ہونا شروع ہو گئی ہے آئیم ایف ایگزیکٹیو وورڈ نے انصداد بدلوانی کے داروں کو مزید مضبوط بنانے کا کہہ دیا وزیراعظم کا قرض کی آخری قسط جاری ہونے پر اظہار اتمنان کہا معاشی تحفظ کے لیے تلخ اور مشکل فیصلے کیے جن کے سمرات سامنے آ رہے ہیں انتھک محنت سے پاکستان کو معاشی ترقی دلائیں گے ادھر وزیراعظم شہباز شریف کی دورہ سعودی عرب مکمل کر کے وطن واپسی شہباز شریف نے دورے کے دوران اہم ملاقاتیں کی وزیراعظم کی سعودی وری اہد محمد بن سلمان سے ملاقات باہمی فیصلوں پر ہونے والی پیشرفت پر اظہار اتمنان مختلف شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق دونوں رہنماؤں نے عالمی برادری سے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ دہرائیا تیہ کر لیں ہم کسی سیاسی طاقت حکومت جا حساس ادارے کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے اگر میرے کام میں مداخلت ہو اور میں روک نہ سکوں تو مجھے گھر چلے جانا چاہیے اگر کوئی اپنی مرضی اس عدالت پر مسلط کرنا چاہے تو وہ بھی مداخلت ہے مانڈیٹرنگ جج لگانا اور ایجنسیز پر مشتمل جی آئیٹی بنانا بھی مداخلت ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائعیسا کے چھے ججز کے خط پر از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس کہا کہ ایک چیف جسٹس بھی کیسے کسی اور کو فون کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہ فیصلہ کریں سیول جج بھی اتنا ہی پاورفل ہو جتنا چیف جسٹس ہے اندر ہو یا باہر کہیں سے بھی مداخلت ناقابل قبول ہونے چاہیے سپریم کورٹ کا پانچوں ہائی کورٹ کے جانب سے بھیجوائی گئی تجاویز کو پبلک کرنے کا حکم تمام فریقین سے تہریری معروضات طلب سماعت سات مئی تک ملتوی کر دی گئی ہمیں مداخلت کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرنا ہوگی تیہ کرنا ہوگا اگر کوئی مداخلت کرتا ہے تو اس کے خلاف کیسے ایکشن لینا چاہیے جسٹس منصور علی شاہ کے دورانے سماعت ریمارکس کہا اگزیکٹیف کی آئینی ذمہ داری ہے اپنے ماں تحت اداروں کو کنٹرول کرے آج یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو بڑا نقصان ہوگا جسٹس زمال مندخل نے کہا یہ صرف مداخلت نہیں بلکہ اس بینچ کے دو ممبران کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جسٹس اثر من اللہ نے کہا پچھتر سال سے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پارٹنرشپ ہے جسٹس نائم اخترف غان نے کہا ملک میں تین ایجنسیاں ہیں یہ کس قانون کے تحت کام کرتی ہیں آئندہ سماعت پر تینوں ایجنسیز کے قانون بتائے جائیں جسٹس مسارت علالی نے کہا میرے خیال میں جو دباؤ برداشت نہیں کر سکتا اسے سیٹ پر نہیں بیٹھنا چاہیے ہائی کورٹ ججز کے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے حکم نامے کی تعریف ججز کے ساتھ ایجنسیوں کے ارکان کی مراقاتوں پر پابندی لگانے کی تجویز دے دی مزید تجاویز میں کہا ججز یا ان کے اہل خانہ کی فون ٹیپ یا ویڈیو ریکارڈنگ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے اگر کسی جج کے ساتھ کوئی مداخلت ہوئی ہے تو وہ فوری بتائے مزید کہا ججز کی شکایت کے لیے سپریم اور ہائی کورٹس میں مستقل سیل قائم کیا جائے شکایات پر قانون کے مطابق فوری فیصلے صادر کیے جائیں عدالتی ہاتھیں میں ایجنسیوں کے رمائندوں کا داخلہ بند ہونا چاہیے بانی پیو ٹی آئی نے شیر افضل مروت کو چیئرمن پبلک اکاؤنس کمیٹی نامزد کر دیا پارٹی چیئرمن بیرسٹر گوھر کا اعلان میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ بانی پیو ٹی آئی کا اختیار ہے کون سے کھلاڑی کو کہاں کھلانا ہے کسی ادارے یا سیاسی جماعت سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے مولانا فضل رحمان سے اتحاد کے بہت قریب ہیں قانون کی بالا دستی کے لیے ہر جماعت سے اتحاد ہو سکتا ہے مزید بولے نواز شریف مریم نواز اور آصف زرداری کو کھلی چھوٹ لیکن بانی پی ٹی آئی نیپ کیس میں جیل میں ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے خطوط سے بلیک مل نہیں ہوں گے وفاق فنڈز نہیں دے گا تو خاموش نہیں رہوں گا وزیر علی خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو کہا سنی تحاد کانسل نے انتخاب جیتیا ہے تو ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں مہنگائی کی وجہ سے لوگ بل نہیں دیتے تو مقدمہ درجنا کیا جائے ہم نومان کی ذمہ داری وفاق پر ہے ادھر الیکشن کمیشن نے وزیر علی خیبر پختونخواہ کی ناہلی کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈاپور کو جاری نوٹس موطل کر کے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا سابق خاتون اول بشا بی بی کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات عدالتوں کی سزاؤں کے خلاف زیر سماعت اپیلوں بارے بات چیت ادھر بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی نکاح کیس میں خاور مانکہ کا جج پر ادم اعتماد اسلام آباد سیشن عدالت نے کیس ٹرانسفر کرنے کی درخواست مسترد کر دی دوران سماعت خاور مانکہ نے کہا عدالت بانی پی ٹی آئی کی ہمدردی میں چلی گئی ہے جج شاروخ ارجمن نے خاور مانکہ سے کہا کیا کوئی ثبوت ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے ہمدردی دکھاتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے بھر میں شادی کی تقریمیں ونڈیش پار پاوندی پر سختی سے عمل درامت کا حکم کینسر کے مریضوں کے لیے مفت عدویات بحال کرنے کی منظوری پنجاب کابینہ نے نواز شریف کسان کارڈ جاری کرنے کی اصولی منظوری بھی دے دی گندم کی خریداری پر فیصلہ نہ ہو سکا چھوٹے کسانوں کو فی من سبسٹی دینے پر غور مریم نواز بولیں کاشت کار کیلیے سارے وسائل حاضر ہیں آر تی اور دیگر میڈل من کو کسان کا استحصال نہیں کرنے دیں گے وزیر داخلہ محسن نقوی کا سکھر میں پاسپورٹ آفیس اور نادرہ سینٹر کا دورہ پاسپورٹ آفیس کی بارہ برس سے نامکمل عمارت دے کر برہمی کا اظہار کیا محسن نقوی کا پاسپورٹ آفیس کی عمارت کو چھے ماہ میں مکمل کرنے کا حکم وزیر داخلہ پاسپورٹ آفیس میں موجود شہریوں سے ملے اور مسائل پوچھے کہتے ہیں شہریوں کی سہولت کے لیے پاسپورٹ آفیس شہر کے مرکز میں ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق اس الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو اعتراضات پر جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی پارڈی چیئرمن بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہونا تھی ہو چکی اب انصاف ملنا چاہیے بلے کا نشان واپس کیا جائے ہمیں دھبانے کی ہر کوشش عوام نے ناکاں بنا دی مزید بولے کسی کے ساتھ کوئی مزاکرات نہیں ہوئے اگر ہوئے تو لازمی بتائیں گے معاشی استحکام کے لیے سیاسی درجہ حرارت کم ہونا چاہیے شاہد خاقہ نباسی کے لیے بڑا ریلیف نیب نے الین جی ریفرنس واپس لے لیا احتساب عدالت نے شاہد خاقہ نباسی سمیں تمام ملزمان بھری قرار دے دیئے دوہزار رنیس میں دار ریفرنس میں نے اپنے قومی خزانے کوئی کی سرب روپے کا نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا تھا خیبر پختونخواہ اور شمالی علاقوں میں برپاری استور میں بارش اور برپاری سے نظام زندگی متاثر تحصیل شنر کے علاقوں میں بجلی اور مواصلات کا نظام واطل شہرہ رٹو شہرہ استور شہرہ چلم سمیت استور ویلی روڈ ٹریفک کے لیے بند مری میں لینڈ سلائڈنگ سے بند راستے کھول دیئے گئے پنڈی مری روڈ بروری کے مقام پر سگنل ٹریفک کے لیے بحال ادھر آئندہ چوبیس گھنٹے میں لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش اور جالہ باری کا امکان پیٹرولی مسلوانت کی اقیمتوں پر عبام کو تھوڑا سا ریلیف ملنے کا امکان ذرائع کے مطابق پیٹرول کی اقیمت میں پانچ روپے لٹر کمی متوقع ڈیزل آٹھ روپے فی لٹر سستہ ہو سکتا ہے اوگرہ نے اپنی ورکنگ مکمل کر لی سمری آج وزارت پیٹرولیوم کو پھیجی جائے گی وزر خزانہ وزر آزم کی مشاورت سے اقیمتوں کا تعیون کریں گے موسیقی